الحمد للہ وقف وصلاب على عبادہ الذین استفع اما بعد معزز ناظرین ہر جمعیرات کی طرح آج کی اس مجلس میں بھی آپ حضرات کی روبرو سوشل میڈیا پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات پیش کے جائیں گے سوال نمبر ایک کسی غیر محرم عورت کے سر پر ہاتھ رکھ کر دم کرنا کیسا ہے جواباً عرض ہے کہ کسی اجنبیہ کو چھونا شران حرام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے وقت بھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا لہذا کسی غیر محرم عورت کو چھونا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دم کرنا یہ شران ناجائز اور حرام ہے سوال نمبر دو اگر کسی عورت نے زنا کیا ہو اور وہ زنا کا انکار کرتی ہو تو کیا ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے زنا کا ثبوت ہو سکتا ہے جتنے بھی معتبر ادارے اور معتبر دارالفتہ ہیں سب کا یہی فتوہ ہے کہ ڈی این اے کا زنا کے ثبوت کے سلسلے میں کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک چار عینی گواہ نہیں مل جائیں گے جب تک زنا کا ثبوت نہیں ہوگا سوال نمبر تین کیا کوئی مرید اپنے پیر کا ہاتھ چوم سکتا ہے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے اگر کوئی مرید عقیدت میں محبت میں اور تعظیم میں اپنے پیر کا ہاتھ چومتا ہے تب تو چومنا جائز ہے لیکن کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے یا بطور عبادت کے چومنا جائز نہیں ہے سوال نمبر چار پوچھ رہے ہیں کہ میرا چھوٹا بچہ ہے جو تقریبا دو دنوں سے ماں کا دودھ نہیں پی رہا ہے تو دودھ پینے کے سلسلے میں کوئی وظیفہ بتلا دیں وظیفہ یہ ہے کہ اول و آخر تین تری مرتبہ درود شریف پڑھیں اور تیس مرتبہ سورے کا اثر پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں دم کرنے کے بعد اس پانی کو ماں کے سینے پر چھڑ گئیں اور وقفے وقفے سے بچے کے چہرے پر تھوڑا تھوڑا چھڑ گئیں انشاءاللہ العزیز آپ کا بچہ دودھ پینے لگے گا سوال نمبر پانچ کیا عورت اپنے زیر ناف بال کو بلیڈ سے صاف کر سکتی ہے بلیڈ سے صاف کرنا جائز تو ہے لیکن عورت کے لئے بہتر یہ ہے کہ سابن وغیرہ کے دریئے یا کریم وغیرہ کے دریئے موہ زیر ناف کو صاف کریں سوال نمبر چھے ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث میڈیا پر رمضان کے قریب بہت زیادہ شیئر کی جاتی ہے کہ جو شخص سب سے پہلے رمضان کی اطلاع دے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی اور اس کے لئے جنت واجب ہو جائے گی اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا ثبوت کہیں ہے یا نہیں اس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے قریب اس طرح کی بات شیئر کی جاتی ہے اس حدیث کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں یہ حدیث کسی بھی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے بلکہ یہ حدیث موضوع ہے منگڑت ہے لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو بنا لیا ہے اس پر یقین کرنا اور اس کو شیئر کرنا جائز نہیں ہے سوال نمبر سات اگر نکاح خانے نکاح پڑھاتے وقت گواہوں کے نام میں غلطی کر دی تو نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا اگر نکاح خانے نکاح پڑھاتے وقت گواہوں کے نام میں غلطی کر دی تو اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑھے گا اگر دو گواہ مجلسے نکاح میں موجود ہیں اور دونوں نے اجاب و قبول کو سنا ہے تو نکاح شرعاً منقض ہو جائے گا گواہوں کے نام میں غلطی کی وجہ سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑھے گا سوال نمبر آٹھ کیا ایمیل کے دریئے اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی جی ہاں جس طریقے سے زبانی طور پر طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اسی طریقے سے واتس اپ میسز کے دریئے یا ایمیل کے دریئے اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو بھی طلاق پڑھ جائے گی سوال نمبر نو ایک بائی کہہ رہے ہیں کہ ایک خاتون ہے جن کی عمر ساٹھ سے زیادہ ہے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا اتنی عمر والی عورت پر بھی عدت وفات گزارنا لازم ہے جی ہاں عدت وفات گزارنا ان خاتون پر بھی لازم ہے عدت کے سلسلے میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے قرآن کریم میں مطلق بیان کیا گیا یہاں عمر کی کوئی قید نہیں ہے لہذا عورت خواہ جوان ہو یا بوڑی ہو ساٹھ سال کی ہو یا تیس سال کی ہو اگر اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اسے عدت وفات گزارنا چاہر مہینہ دس دن لازم ہوگا سوال نمبر دس ایک حاجی صاحب ہیں جو دل دل میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا دل دل میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ثواب ملے گا فتاوہ رشیدیہ میں لکھا ہوا ہے کہ تلاوت کا ثواب اس وقت ملے گا جبکہ آیات کا تلفز اور پرنونس کیا جائے جب تک آیات کا تلفز اور پرنونس نہیں کیا جائے گا ثواب نہیں ملے گا لہذا اگر کوئی دل میں تلاوت کرتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا اور اس کے لئے ثواب کی امید رکھنا درست نہیں ہے اللہ رب العزت والجلال ہمیں شریعت کے مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین